ہلو اسلام علیکم پاکستان خوش آمدید آپ کو انکلز ٹاک میں آج ہمارا ٹاپک ہے حب الوطنی انکل کوسٹا ریکہ سے واپس آنے کے بعد آپ کو یہاں ساتھ سال ہو گئے ہیں آپ نے ہماری حب الوطنی دیکھی تو اس میں آپ کا مشاہدہ کیا ہے موضوع تو چن حالات سے ہمارا ملک اس وقت گزر رہا ہے بہت اہم موضوع ہے اس پہ میں بولنا بھی چاہوں گا اور انشاءاللہ کچھ مثالوں کے ساتھ تو بھئی سچی بات یہ ہے کہ جو سات سال ملک میں گزرے ہیں کہ اس طریقہ سے واپس آنے کے بعد پاکستان میں حب الوطنی ایک اتنا عظیم آپ کہتے ہیں عزاز ہے کسی قومی بندے کے لئے کسی ملک کے سن آف دی سوائل کے لئے کہ وہ اپنے ملک کے لئے چان بھی دے سکتے ہیں اب یہاں حب الوطنی کو جس طریقے سے اور جن اتوار سے قتم کیا جا رہا ہے وہ سوچ سے باہر ہوتی جا رہی ہے یہ بات ان کی ان چیزوں کی جو سب سے بڑی جڑ ہے آپ کے ملک میں پیسے کی ضرورت کو بے انتہا افضل کر دیا گیا ہے پیسے کی اہمیت کو اس لیول پر افضل کیا گیا ہے اس لیول پر اس کو امپورٹنس دی گئی ہے کہ آپ کے ذہن سے بہت ساری چیزیں جو حب الوطنی کا ایک اہم حصہ ہوتی ہیں وہ آپ سے خارج ہوتی جا رہے ہیں ان عامال کا اور ان عادتوں کا آپ سے اخراج ہوتا جا رہے ہیں اور آپ ایک ایسے نیوٹرل اور ایک ایسے بندے میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں جو فیک چیزوں پر زیادہ یقین رکھتا ہے اور چھوٹے چھوٹے مفادات کا کیڑا اور دیمک کی طرح آپ کا ایک پروسس شروع ہو گیا ہے جو آپ کو ایک انسان سے اس کیڑے مکوڑے اور اس دیمک میں تبدیل کر رہا ہے آپ نے جہاں بیٹھنا ہے وہاں سراخ کر دینا ہے جہاں بیٹھنا ہے اس لکڑی کو کھا جانا ہے جہاں بیٹھنا ہے اس چھت کو گرا دینا ہے کیونکہ آپ کا جو عمل ہے وہ پائدار عمل نہیں ہے اس میں خلوص نہیں ہے اس میں محبت نہیں ہے اس میں لائلٹی نہیں ہے تو اگر کسی شہری میں کسی ملک کے شہری میں ان چیزوں کا فقدان پایا جانے لگے اور سوسائٹی کے ہر لیول پر دپارٹمنٹس کے ہر لیول پر مختلف ایج گروپس کے ہر لیول پر اسکول سے لے کے کنڈر سے لے کے آگے جا کر بوڑے ہونے تک ایک پوری پروسس ہے آپ ساری پروسس سے گزر رہے ہیں لیکن آپ کا جو خیال ہے جسے وہ بلوت بھی کہتے ہیں اس سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے آپ کے فلیک سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے آپ کے انثم سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے آپ کے فلسفے سے آپ کو دور کیا جا رہا ہے آپ کے بابا قائد اعظم محمد علی جنہ سے دور کیا جا رہا ہے اقبال جیسے مفقق کو جو اس ملک کے لیے بہت بڑی روشنی اور بہت عظیم فلسفی کا کردار جس نے ادا کیا اس بندے کا اس سے آپ کچھ نہیں سیکھ رہے اللہم اقبال سے تو یہ تو آپ کی بدنصیبی کا حصہ ہے ہر ڈیپارٹمنٹ میں کرپشن ہے اچھا آپ بگ جاتے ہیں غیر ملک کی طاقتوں کو بگ جاتے ہیں پھر آپ ملک کے اندر جو مختلف ادارے ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ گڑ جوڑ کی آوا ہے جو آپ کی تنظیمیں ہیں سیکیورٹی کی تنظیمیں ہیں ملک کی تنظیمیں ہیں ملک کے اندر جو دہشتمند گروپ ہیں گروپس ہیں ملک کے اندر جو گیورمنٹس میں گروپ ہیں ملک کے اندر جو سیاسی جماعتیں یار تم کسی میں مجھے کردار جیسی چیز کو بتاؤ ہر ایک نے آنا ہے سوشل میڈیا پہ اور جھوٹ بکواس کر کے چلا جانا ہے پاکستان کے بارے میں یار پاکستان اتنی ذلت کا مستحف نہیں ہے تم نے اپنی ماں کے ساتھ بھی عمل نہیں کرتا ٹھیک؟ میں زیادہ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اپنی ماں کے ساتھ ایسا عمل نہیں کرتا ٹھیک؟ ماں کا ایک تقدس ہوتا ہے اور قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے بابا اے قوم جو ہمارے قائدہ عظم محمد علی جنا حظیم لیڈروں میں سے ان کی آپ نے کیا عزت کی؟ ان کے ہر حصول کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں ان کے ہر حصول کے ان کے ہر کھوٹ کے برقلاف تم کام کر رہے ہیں چود تم بولتے ہیں رشوت تم لے دے ہیں وائلنٹ تم ہو دوسرے کی عزت تم نہیں کر رہے ہیں تمہارا سلوک عورتوں کے ساتھ سہی نہیں ہے رپارٹمنٹس میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ سہی نہیں ہے اگر باس ہو تو فیرون بنے ہو اور اگر ور کر ہو تو کام چور بنے ہو یار یہ حرام تمہاری ڈی این اے میں اور تمہاری نیچر میں یہ کہاں سے داخل ہو تم مگرہ تمہارا اگر ڈی این اے اس لیول کا ہے جس میں قرابی تمہارے باپ کے طرف سے آ رہی ہے یہ تمہارے دادا کی طرف سے آ رہی ہے یہ تمہارے ماں کی طرف سے آ رہی ہے تو اب جو تم تھرڈ جینریشن کا حصہ ہو یا فورڈ جینریشن تم نے کون سا تیر مار لینا تم نے تو ستیاناز اپنا پہلی کیا تمہارے والد نے تمہارا ستیاناز کیا تمہارے دادہ نے تمہارے والد کا ستیاناز کیا تمہاری کیا حالت ہے یار تمہیں اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے یونیورسٹی میں تمہیں کس لیول کا انسان بنایا جاتا ہے ڈیپارٹمنٹس کی ٹریننگ میں تمہیں کیا سکھایا جاتا ہے تمہیں ہنبل وطنی پہ کام نہیں کرنا ہے تمہاری لائلٹی کس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ہر ایک کا اپنا مفاد ہوتا ہے انسان کی نیچر کی فطرت ہوتی ہے لیکن ایک جوائنٹ وینچر ہوتا ہے جسے ملک کہتے ہیں ایک جوائنٹ بریدری ہوتی ہے جسے آپ ملک کہتے ہیں جسے آپ ریاست کہتے ہیں جسے آپ قوم کہتے ہیں تم اپنے چھوٹے مفاد کے لیے ان سب کو دھوکہ دے رہا ہے انہاں بیشر ہیں انسان جو تم بولتے ہیں حرام تم کہتے ہیں اخلاق آپ کا بد اخلاقی کا ایک حصہ ہے جہاں مو کھولتے ہیں وہ گٹر کی طرح بکواس کرتے ہیں لباس پہنے کی تمہیں تمیز ہیں بات کرنے کی تمہیں تمیز ہیں کھانا کھا رہے کی تمہیں تمیز ہیں ملک کے لیے ملک کے دفعہ کی بات کرنے کی تمہیں تمیز ہیں ملک کی خراویے بات کرنے سے یا سوشل میڈیا پہ آگے بڑی بڑی تخدیریں یا یوٹیوب پر چینل بنانے سے نہیں حل ہوں گی آپ کے گٹس میں جو اندر سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے اس نے کہنا ہے پاکستان زندہ بات اور وہ زندہ بات کیسے ہوگا گہدے انسان جب تو سچ بولے جب ملک کے لئے جان دے سکتے جب ملک کے لئے وہ کام کرے گا جس سے نقصان نہیں ہوگا اگر تیرا چالان ہو گیا نا روڈ پہ تو تو نے چالان دینا ہے سپاہی کو وہ دو سو روپے نہیں دینا ہے تو کرپشن کا حصہ نہیں بنے گا اور اگر وہ آفیسر بن رہا ہے تو اس کے خلاف تو نے شکایت کرنا ہے آرہا ہے سمجھ اور اوپر آجائے بڑی بڑی ایجنسیز جو کام کر رہے ہیں آپ صحیح کام کر رہے ہیں ملک کے لئے کام کر رہے ہیں یہ گھٹ جوڑ کن سے ہو رہا ہے کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں آل ہو رہا ہے دھوکہ دینا چھوڑ دو بڑوں سے چھوٹے سیکھتے ہیں اگر آپ اپولوطنی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں تو چھوٹوں سے بھی توقع نہیں رکھنے یہ مختصر ہے اس موضوع پہ بہت کچھ بولا جا سکتا ہے میں ذرا مواد پہلے جمع کر لوں اس پہ بات ہوگی دوبارہ انشاءاللہ پاکستان زندہ بات نا امید نہیں ہے دیکھو بھائی تمام برائیوں کو جھوٹ ہے اور حرام ہے ان دونوں پیروں پہ چڑھنا چھوڑ دو پہلے سے آپ آج ہوگے نا تو کسی کے کام نہیں آوگے اپنے ملک کے بھی کام نہیں آوگے ٹھیک ہے خدا